پہلے سال کے اندر آپ لائسنس کو ایج پچاس سال سے نیچے ہے تو آپ کو ہائے دوستو اسلام علیکم جو لوگ بھی گلف کے اندر اس وقت ہیں اور گلف سے موف کرنا چاہتے ہیں یورپ کے اندر اور ان کے پاس لائسنس ہے اور وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم جب یورپ کے اندر آ جائیں گے اور اپنا لائسنس چینج کروالیں گے آج انہی کے لیے یہ ویڈیو ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکن پر کلک کر لیں آپ کو ایسی ویڈیوز اور انفرمیٹیو ویڈیوز گلف کے حوالے سے اور یورپ کے حوالے سے ملتی رہیں گی دوستو اگر آپ موف کر رہے ہیں اٹلی کے اندر تو آپ کو اس چیز کا پتہ نہ چاہیے کہ اٹلی کسی بھی کنٹری کا کسی بھی ایشن کنٹری کا لائسنس ایسپٹ نہیں کرتا اٹلی کہتا ہے کہ آپ نے یہاں آ کے ہی لائسنس کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے جو گلف ہے جو یو اے ہی ہے اس کا یہ لا ہے کہ جو کوئی بھی ٹریول کرتا ہے یورپ کی طرف تو اس کو ایک سال کے لئے ویلڈ کیا جاتا ہے آپ یورپ میں جا کے ایک سال تک لائسنس اپنا یوز کر سکتے ہیں جو پہلا سال آپ کا ہوگا اگر آپ گلف سے موف کر رہے ہیں یورپ میں اٹلی میں تو پہلے سال کے اندر آپ لائسنس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے کام کے لئے لیکن جیسے ہی آپ کا اٹلی کے اندر ریزیجنس کارڈ بن جائے گا جو کہ آپ کہتے ہیں ہاؤس کا ایک ڈریس ہوتا ہے وہ ایک کارڈ بن جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں ایک سال کے بعد لائسنس کرنا پڑے گا یہاں کا جب آپ لائسنس کریں گے پھر اس کے بعد اگر آپ کی ایج پچاس سال سے نیچے ہے تو آپ کو یہاں کا دس سال کا لائسنس دیا جائے گا اور اگر آپ کی ایج پچاس سال سے اوپر ہے پچاس سے پچپن ساٹھ کے اندر ہے تو آپ کو پانچ سال کا لائسنس اٹلی کا ایشو کیا جائے گا دوستو پچیس سو دیرم سے لے کے پینتیس سو دیرم تک آپ کا ایکسپینس آتا ہے یو اے ای کے لائسنس کے اوپر اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم یورپ موف کر رہے ہیں تو کیا ہمارا لائسنس یورپ میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ بات دہنے میں رکھیں کہ آپ کا لائسنس یورپ میں تبدیل نہیں ہوتا لیکن ایک سال آپ کے لئے ویلیڈ ضرور ہوتا ہے آپ پہلے سال میں ضرور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہاں کا لائسنس کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ آگے سے اپنی زندگی کو لے کے چل سکتے ہیں کیا پتا کہ آنے والے وقت میں یہ فیوچر میں قانون چینج ہو جائے کہ لائسنس بھی تبدیل ہو سکے لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی قانون ویلیڈ نہیں ہے کہ لائسنس تبدیل ہوتا ہو تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے سمجھا کہ آپ کو بتانی بہت ضروری ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں کہ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمیں دے اجازت اللہ حافظ